نمسکار کسان بھائیوں آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنا یوٹیوب چینل کسان ایڈوائز پر تو کسان بھائیوں آج ہم بات کرتے ہیں بکری کو دست یعنی ڈائیریا کے بارے میں کیسے گھرے لون اس کو اسے بکری کو دست سے نجات دلائیں چلیے بتاتے ہیں اس سے پہلے آپ کسان ایڈوائز کو سبسکرائب ضرور کریں جو بلکل بری ہے تو کسان بھائیوں بکریوں میں دست ایک کمبیر بیماری ہے اگر سمیں رہتے اس کا علاج نہیں کیا گیا تو بکری کی موت بھی ہو سکتی ہیں بکریوں میں ہونے والی 60 سے 60% بیماریاں ساب سپی کا بلکل دھیان نہ رکھنے کے کارانہ ہوتی ہیں اسی لئے آپ کو اپنی بکریوں کی ساب سپی کا ویسے دھیان رکھنا چاہیے تاکہ آپ کو کسی طرح کا نقصان نہ ہو جب بکری کی مینگنی پتلے ترل میں بدل جاتی ہیں تو بکری بلکل نڈھال ہونے لگتی ہیں اگر آپ اپنے بکری کے پیٹ پر دونوں سائیڈ سے اپنے ہاتھوں سے ماریں گے تو اس میں پانی جیسی آوازیں آئیں گی تو وہاں دست یا ڈائیریہ چارے یا دانے کی بدہاجمی کی وجہ سے ہوگا تو دست چارہ کو بلکل سے صحیح سے حجم نہ کر پانے سے ہوگا یا پھر دانہ کا اپچھ ہونے کے کاران ہوگا اگر آواز نہیں آتی تو بکری کو انفیکشن کی وجہ سے بھی ڈائیریہ ہو سکتا ہے تو کسان بھائیوں آپ کو کالی جیری لینی ہے اور اسے کوٹ پیس کر پاؤڈر بنا لینا ہے اور پانی اُبال کر اس میں دو چمچ چائی پتی کے ساتھ ایک چمچ کالی جیری ڈالنی ہے اور اسے اُبالنا ہے اُبالنے کے بعد اسے ٹھنڈا کر کے اپنی بکری کو پلا دینا ہے یہاں دن میں دو بار پلا نہ ہے اور پڑی بکری کو یہاں دوا دینی ہے اگر آپ کی بکری چھوٹی ہے یعنی بکری کا 20 سے 22 کلو سے کم ہے اس کا وجن تو اسے کالی جیری آدھا چمچ اور چائی پتی دو چمچ پانی میں اُبال کر دینی ہے جس سے آپ کی بکری ایک سے دو دن میں بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور پہلے کی طرح کھانا پینا بھی ٹھیک سے کرے گی دھنیواد بھائیوں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں و چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چک ہو جائے